جے گرو جی سنگا جی آج بدوار ہے بڑائی اچھا دن ہے بہت شب دن ہے بدوار کا سنگا جی آج کے سسنگ سے پہلے ہم سبھی مل کر گرو جی کا منتر جاب کریں گے اوم نمس شیوائے شیو جی صدا سہائے اوم نمس شیوائے گرو جی صدا سہائے سنگا جی آج بدوار والے دن گرو جی میرے سے یہ سسنگ شیئر کروا رہے ہیں میرے کو بڑائی اچھا لگ رہے ہیں آج کا سسنگ سن کر آپ کی ساری پریشانیاں ختم ہونے والی ہیں اگر آپ کے گھر میں کوئی پریشانی چل رہی ہے کوئی دکت چل رہی ہے سنگا جی تو آج وہ ختم ہو جائے گی صرف اور صرف اس سسنگ کو سن کر سبھی طرح کی پریشانی جیسے پیسوں کو لے کر دکت پیسوں کی فائنینشل پرابلم یا آپ کے گھر میں سنگا جی روز روز کلیش ہوتے ہیں گھر میں روز روز لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں گھر کا محول بڑا خراب رہتا ہے اور آپ بڑے پریشان رہتے ہو آج کل یا پھر آپ کے گھر میں کوئی اور پرابلم چل رہی ہے سنگا جی تو اس کے لیے گروہ جی نے آج یہ بدھوار کا بڑا ہی چمتکاری سسنگ بلیس کر دیا ہے سنگا جی یہ ایسا ویسا سسنگ نہیں ہے یہ تو گروہ جی کا بڑا ہی چمتکاری سسنگ ہے سپیشل سسنگ ہے آپ اس سسنگ کو ایسا ویسا سسنگ سمجھ کر کہیں مجھ چلے جانا کیونکہ سنگا جی اتنا چمتکاری سسنگ ہے اگر آپ نے ایک باری دل لگا کے بدھوار کے اس چمتکاری سسنگ کو ایک بار سن لیا نا اس سسنگ کو سننے کے بعد سنگا جی آپ کی ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی اور آپ کو پتا بھی نہیں چلے گا کہ یہ سب کچھ کیسے ہو گیا آپ خود حیران ہو جاؤ گے سنگا جی سسنگ کو سن کر اور آپ دیکھ لینا یہ بات بھی گروہ جی کا یہ چمتکاری سسنگ سنتے ہی آپ کو گروہ جی کی بڑی بڑی بلیسنگ مل جائے گی گروہ جی آپ کے گھر پریوار کے اوپر اپنی کرپا کر دیں گے اور اتنا ہی نہیں آج آپ کے گھر میں خوب سارا پیسہ آنے والا ہے بہت سارا پیسہ آنے والا ہے سنگا جی کیونکہ گروہ جی خود آج آپ کے گھر میں جو آ رہے ہیں پیسوں کی بارش کرنے کے لیے آپ تو تیاریاں کرنی شروع کر دو آپ آج میری بات کو مانو آج کے اس بدھوار کے چمتکاری سسنگ کو سپیشل سسنگ کو پورا سنو دھیان سے سنو بیچ میں چھوڑ کے مت چلے جانا سنگا جی کیونکہ آج کا سسنگ سن کر تو آپ کو گروہ جی کی بڑی بڑی بلیسنگ ملنے والی ہے گروہ جی آپ کے گھر پریوار کے اوپر اپنی کرپا کرنے والے ہیں تو اگر آپ سسنگ کو بیچ میں چھوڑ کے چلے جاؤ گے سسنگ کو ادورہ چھوڑ کے چلے جاؤ گے تو پھر آپ کو کوئی بلیسنگ نہیں ملے گی سنگا جی یہ بات بھی تو ہے لوگ آج کل ایسی تو کرتے ہیں سسنگ کو بیچ میں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں سسنگ کو ادورہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اور پھر بعد میں وہی لوگ بولتے رہتے ہیں کہ ہمیں تو گروہ جی کی بلیسنگ ہی نہیں ملی ہمارا تو گروہ جی نے کلیان ہی نہیں کرا ہمارے گھر پریوار پہ تو کرپائی نہیں ہوئی سنگا جی میں بالکل بھی نہیں چاہتا کہ آپ کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہو بلکہ سنگا جی میں تو آپ کا بھلا چاہتا ہوں میں تو آپ کا اچھا چاہتا ہوں میں تو یہ چاہتا ہوں کہ آج آپ کو گروہ جی کی بلیسنگ مل جائے گرو جی آپ کے گھر پریوار کے اوپر اپنی کرپا کر دیں آپ کے گھر میں سکھ شانتی بنی رہے گھر میں خوشیاں آئیں گھر میں سکھ آئے گھر میں خوب سارا پیسہ بھی آئے سنگر جی میں تو یہ کہتا ہوں آپ کے بھلے کی بات کرتا ہوں آپ کے فائدے کی بات کرتا ہوں اور اگر بائے چانس جیسے آج کل آپ کے گھر میں پیسوں کو لے کر بڑی تنگی چل رہی ہے گھر میں بہت زیادہ پیسوں کی پریشانی ہے آپ کو جگہ جگہ پہ جانا پڑتا ہے لوگوں کے آگے ہاتھ فیلانے پڑتے ہیں تھوڑے تھوڑے پیسوں کے لیے کرزہ لینا پڑتا ہے لوگوں سے بیزتیاں کروانی پڑتی ہیں لوگوں کی باتیں سننے پڑتی ہیں سنگر جی آج کل بڑا برا حال ہے کسی کے پاس بھی فالتو پیسہ نہیں پڑا ہوا کی کوئی کسی کو دے دے یا کوئی کسی کی ہیلپ کر دے یا پھر کوئی کسی کی مدد کر دے سبھی آج کل پریشان بیٹھیں سنگر جی اپنا گھر لوگوں سے چلتا نہیں ہے روجی روٹی چلنے کی دکت ہوئی بھی یہ ہے نا ایک میڈل کلاس فیملی کا بندہ سنگر جی ہمارے جیسا آپ کے جیسا میرے جیسا آج کل اپنا گھر چلتا نہیں تو کوئی کسی کو کیا دے گا کوئی کسی کی کیا ہیلپ کرے گا سنگر جی آپ مجھے بتاؤ کام دندے ہے نہیں نوکریاں کر کے ملتا کچھ نہیں تو سنگر جی آج کل بندہ جو ہے نا ایک نارمال بندہ فسا پڑا ہے بلکل پریشانیوں سے گھیرا ہوا ہے آج ہی ڈیٹ میں آپ کسی کے بھی گھر میں چلے جاؤں چاہے کوئی امیر سے امیر بندہ ہے یا پھر گریب سے گریب دونوں کے گھروں میں آپ کو ایک کومن پرابلم ایک ایسی دکت جو دونوں کے گھروں میں ہوگی وہ آپ کو مل جائے گی اور وہ دکت کا نام ہے پیسو کی پریشانی پیسو کی دکت ہر گھر میں ہے سنگر جی میں آج گرو جی سے یہی کہہ رہا ہوں گرو جی آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں میں دھیان سے سننا گرو جی آج آپ ساری سنگت کے گھر میں پیسو کی بارش کر دو گرو جی تاکہ کبھی کسی سنگت کو پیسو کی دکت نہ آئے گھر میں خوب سارا پیسہ تو ایسی پڑھا رہے گھر میں پیسہ ہی پیسہ ہو جائے پر وہی بات ہے نا سنگر جی یہ ساری چیزیں تب ہی ہو پائیں گی یہ سب کچھ تب ہی پوسیبل ہے جب آپ اس سسنگ کو پورا سنو گے دھیان سے سنو گے گرو جی تب ہی آپ کو بلیس کریں گے سنگر جی اور گرو جی تب ہی آپ کا کرلیان کریں گے یہ بات بھی تو ہے اور جاتے جاتے آپ سب سے میری یہ ہاتھ جوڑ کے ونٹی اے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس سسنگ کو لائک بھی کر دینا شیئر بھی کر دینا نیچے بٹن آ رہا ہے لائک کرنے والا بھی اور شیئر کرنے والا بھی اگر آپ ایک ایک کر کے بھی سسنگ کو لائک کرتے جاؤ گے نا سنگر جی تو یہ سسنگ بڑی آگے تک جانے والا ہے اور سنگر بھی سسنگ کو سن سکے گی اور گروہ جی کی بلیسنگ ان سب کو بھی ملے گی جیسے ہم سب کو مل رہی ہے جے گروہ جی شکرانہ گروہ جی مہاراج کا سنگر جی آج ہم سب دلی کی ایک سنگر انل ملوترہ انکل جی کا سسنگ سنیں گے میں سسنگ کو سٹارٹ کر رہا ہوں میں انل ملوترہ آدرش نگر دلی میں رہتا ہوں سنگر جی میری جرنی گروہ جی کے ساتھ دو ہزار چوبیس اسی سال میں شروع ہوئی ہے دو ہزار چوبیس میں ہی میں گروہ جی کے ساتھ جڑا ہوں سنگر جی اور یہ بات بھی میں آپ کو پہلے بدا دیتا ہوں کہ میرا گروہ جی کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں تھا کوئی وشواس نہیں تھا میں مانتا نہیں تھا گروہ جی کو اور اتنا ہی نہیں میں نے گروہ جی کے بارے میں بڑی الٹی سیدھی باتیں بھی بولی ہوئی ہیں بلکل بولی ہیں سنگر جی مجاک اڑایا گروہ جی کا کیونکہ پتہ نہیں تھا نا کہ یہ ساکشا شف جی مہاراج ہیں ان سے بڑھ کر تو کوئی اور نہیں سنگر جی میرے کو پتہ نہیں تھا نا ان جانے میں دیکھو انسانوں سے ہی گلتیاں ہوتی ہیں گلتیاں انسان کر دیتا ہے بعد میں جا کے سنگر جی پشتا ہوا ہوتا ہے پھر بعد میں جا کے پتہ چلتا ہے ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا اتنی بڑی گلتی نہیں کرنی چاہیے اتنی بڑی بھول نہیں کرنی چاہیے تھی سنگر جی اور اپنے میں تھا میں ہنگر جی امیر آدمی تھا کوئی دکت نہیں تھی کچھ نہیں تھا اور پھر دیکھو وہی بات ہے پریشانی کا پتہ نہیں چلتا کب آ جائے ہے نا دکھ تکلیف کا پتہ نہیں چلتا سنگل جی کہاں سے ٹپک پڑے بندہ ہستا کھیلتا بیٹھا ہوتا ہے اپنا گھر پر عوار میں ہست کھیل رہا ہوتا ہے پتہ چلتا ایک فون آ گیا اور سارا کچھ ختم ہو گیا یہی والی بات میرے ساتھ میں ہوئی سنگل جی مطلب اتنا بڑا نقصان میرا ہو گیا تھا اتنا بڑا نقصان کی میں جیتے جی مر چکا تھا سنگل جی اتنا بڑا میرا نقصان ہو گیا تھا بلکل برباد ہو چکا تھا میں کوئی میرے پاس آپشن نہیں تھا کہ میں یہ کر لوں وہ کر لوں کوئی آپشن نہیں کچھ نہیں اور برباد بلکل برباد سنگل جی بات کہاں سے شروع ہوتی ہے دوہزار چوبیس ٹھیک میرا شروع ہوا جنوری کا مہینہ تھا سٹارٹنگ میں سب ٹھیک رہا جنوری بیس تارک کو اس سال میرے کو نا میرا سنگل جی ہارڈویر کا کام ہے چاندی چوک کے اندر ہارڈویر کی دکان ہے میری نام نہیں لوں گا ایسے نام لینا بھی ٹھیک نہیں ہوتا سنگل جی میں یہاں کسی کی پرموشن کرنے تھوڑی آیا ہوں میں تو گرو جی کا سسنگ شیئر کرنے کے لئے آیا ہوں تو ہارڈویر کا کام ہے کام تھا سنگل جی کہیں سے نا میری ایک پیمنٹ فرسی ہوئی تھی مطلب نا مجھے آنے کی امید تھی کہ چلو کل تک آ جائے گی بینک اکاؤنٹ میں انہوں نے بھیج تو دیا یہ چیک ہے نا کل تک آ جائے گا کھاتے ہیں میں تو میں اس پیسوں پر اسمال سنگل جی میرے کو آگے کسی کو دیکھو بزنس میں یہی ہوتا ہے آپ نے کہیں سے لینے تو کوئی دینے بھی تو ہے نا اپنے پاس تھوڑی رکھ کے بیٹھ جانے ہیں پیسوں کو اور پیسہ سنگل جی ٹکتا بھی نہیں ہے کسی کے پاس ایک ہاتھ سے آتا ہے دوسرے ہاتھ سے چلا جاتا ہے تو بزنس میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے سنگل جی ایک طرف سے لینے دوسری طرف دینے تو وہ اماؤنٹ تھا اٹھائیس لاکھ روپے کا اٹھائیس لاکھ کا چیک تھا سنگل جی کیونکہ اچھا مال دیا ہوتا اچھا سمان دیا ہوتا ہارڈ ویر کا ہے تو سب ملا کہ سنگل جی مہنگا ہی ہوتا ہے دیکھو آج کل ساری چیزیں مہنگی ہیں تو پورا ٹرک بھر کے سمان بیجا ہوا تھا اور پیسے انہوں نے سنگل جی چیک مجھے دے دیا تھا میں نے بینک میں ڈالا ہوا کل تک امید تھی چیک چلیر ہو جائے گا بیس تاریک کی شام کو مجھے میسیج آ گیا کہ آپ کا جو یہ اٹھائیس لاکھ روپے کا چیک تھا بینک سے میسیج آ گیا یہ باؤنس ہو گیا ہے مطلب وہ چیک چو دیا انہوں نے مجھے وہ بیکار کا دیا یعنی کی میرے پیسے ڈوب گئے سنگل جی زمین کے مطلب میرے کو ایسا لگ رہا تھا کہ بس زمین یہ فٹے اور میں اندر جاؤں سنگل جی کیونکہ میں نے اگلے دن کسی کو پیمنٹ کرنے تھی 35 لاکھ روپے کی کام ایسا ہے نا سنگل جی پیسے کا لیندین چلتا ہے کام ایسا ہے نا ایک ہاتھ سے لینے دوسرے ہاتھ سے دینے تو میں تو بڑا گھبر آ گیا میں نے کہا رہے اب میں کیا کروں اپنے گھر میں بات کری آنٹی کہتے ہیں آپ کیوں کرتے ہیں ادھار کا کام آپ کرتے ہیں کیوں ایسی ہیں سارے آپ کے لوگ بھی سارے ایسی ہیں سب فراڈ ہیں ایسے کرتے ہیں ویسے کرتے ہیں دنیا بھر کی باتیں میرے کو بتانے لگ رہے ہیں بچے بھی سب لوگ میرے پیچھے پڑھ گئے سارے کہتے ہیں اب آپ جانو آپ کا کام جانے سنگت جی میں نے بڑی ہاتھ پیر جوڑ کے ریکویسٹیں کر کر کے میں نے جن کو میں نے پیسے اگرے دن دینے تھے نا ان کے آگے بڑے ہاتھ پیر جوڑے میں نے کہا بھو جی آپ ایک ہفتہ رو جو دس دن رکھ جاؤ میں آپ کو پینتیس کیا میں آپ کو چالیس دے دوں گا پر آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ پھوڑا سا ویٹ کر لو ایک ہفتے دن دن کا ویٹ کر لو بس سب سنگت جی بڑی مشکل ان سے ریکویسٹیں کری بہت کچھ بولا ان کو تب وہ جا کے ماں نے کہتے کوئی بات نہیں دیکھ بھائی ہمیں ہفتے میں پیسے چاہیے تو چالیس چھوڑ پینتیس ہی دے ہمیں ہمیں فالتو پیسہ کسی کا نہیں لینا ہمیں تو اپنے سے مطلب ہے جو اپنے ہیں وہ یہ مارے ہیں ہم کسی کے پیسے میں نجھ رہے ہیں سنگت جی یہ بات بولی بہت چھوڑوں نے ٹائم دیا مجھے اسی بیچ میں گروہ جی کے ساتھ جوڑا سنگت جی اٹھائیس لاکھ روپے کا نقصان ہو گیا تھا بیٹھے 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 اٹھائیس لاکھ روپے ہاتھ میں سے نکل گئے نقصان ہو گیا اتنے تو پیسے میرے کاؤنٹ میں بھی نہیں تھے سنگت جی کہ میں اس کی بھرپائی کر لوں اتنا پیسہ کہاں پڑھا ہوتا ہے کسی کے پاس فالتو پیسہ کہ اپنا کام بھی چلا لو دے بھی دو یہ بھی کر لو وہ بھی کر لو دنیا بھر کی جیزیں ہیں سنگت جی تو اتنا ہو نہیں پاتا نا اچھ کل بہت سنگت جی مشکل ہے حساب کتاب کام کاج ویسے نہیں ہیں جو آتے ہیں وہ ایسے نکلے تو پھر آگے بندہ کرے گا گیا ایک تو مارکٹ میں ویسے ہی کام کاج نہیں ہیں لوگ کھالی بیٹھے ہیں دکانوں پر اگر لوگ ایسے فراڈیے نکلیں تو اس میں بندہ کیا کرے گا سنگت جی آپ مجھے بتاؤ میں تو بلکل فس چھوکا تھا کسی بیچ میں بیرو جی کے ساتھ جڑا کیسے جڑا یہ بھی آپ کو دارتا ہوں ایک میرے دوست کا فون آتا ہے مجھے کہتا ہے شام کو ملنا ہے آج جرح ملتے ہیں کافی وغیرہ پیتے ہیں ساتھ میں چاہے کافی پیتے ہیں سوڑا بیٹھتے ہیں آپ اس میں بات کریں گے میں نے کہا ٹھیک ہے جی مل لیں گے کوئی بات نہیں وہ آگیا کیفے پر سنگت جی فون آگیا اس کا مجھے میں گیا اچھے سے گیا وہاں پہ جا کے کافی ہو گیا مجھے کہتا ہے تو بڑا اداس اداس سے لگ رہا ہے کیا بات ہوگی یہ چیز شکل تھوڑی سی مطلب نہ تو دور فیس تھوڑا سا ایسا لگ رہا ہے کہ ترہا مو لٹکا ہوا ہے میں نے کہا نہیں یار بس ایسی ہے اب سنگت جی ہر ایک بندے کو کہ ہم تو ملنے آتے ہیں یہ اپنے گھر کی چیزیں لے کے بیٹھ جاتا ہے یہ اپنے گھر کی پرابلمز لے کے بیٹھ جاتا ہے تو ایسے اچھا بھی لگتا سنگت جی کہتا بتا یار کیا دکھتا ہے بتا تو صحیح تو ایسے بیٹھا ہوا چھپ چھپ بیٹھا بڑا نہ بات کر رہا ہے نہ کچھ کر رہا ہے تو بتا تو صحیح سنگت جی پھر میں نے بتایا اس کو کہ یاری میرا نقصان ہو گیا کہیں سے پیسے آنے تھے وہ پیسے آنی تھے ساری چیزیں ایسی ہوتی جاری ہیں بس کیا کریں کوئی سمجھ نہیں آرہا مطلب سنگت جی پیسوں کا نقصان ہے ایک ایسا نقصان ہے نا آپ نہ کسی کو بول سکتے ہو نہ کسی کو کچھ بندہ بیمار ہوگا ڈاکٹر کے پاس جائے گا ٹھیک ہو جائے گا پر اگر پیسے اگر آپ کا فراڈ ہو گیا نا تو کہاں جائے کس کس آج کل سنوائی بھی نہیں ہے سنگت جی کس کے پاس جاؤں پولیس کے پاس کیکی میں نے وہ پیسے کھا گیا پولیس کب کرے گی کاروائی کب شروع ہوگی یہ ہوگا وہ ہوگا دنیا بر کی جیزیں ہوں گی سنگت جی تو اس میں ملے گا کیا کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں ملے گا اس میں ٹائم الگ ویسٹ ہوگا ساتھ میں تو پیسوں کا نقصان تو ایک ایسا نقصان ہے کہ بندہ کہیں کہ نہیں رہتا اس سے صرف نقصان ہی ہو جاتا ہے اور کچھ نہیں تو بتایا اس کو منہ کہتا ہے کوئی بات نہیں یار اب دیکھ میں ہی تو نہیں کنگا کہ میں تیری ہیلپ کر دیتا ہوں مگو کی پیسے اتنے زیادہ ہیں میں کیا تیری ہیلپ کروں اٹھائیس لاکھ روپے کوئی کم تھوڑی ہوتے ہیں اٹھائیس لاکھ سنگت جی آپ بہار جاؤ اٹھائیس ہزار کمانے اٹھائیس ہزار نہیں کمان سکتے اٹھائیس ہزار روپے بندہ نہیں کمان سکتا تو اٹھائیس لاکھ کہاں سے کمانے ہیں تو وہ مجھے کہتا ہے ہم لوگ نہ دیکھ ہمارے گھر پہ بہت دکھتے تھیں پریشانیاں تھی یہ گھر کے کلیش لڑائی جگڑا بہت تھا میرے گھر میں بھی ہم لوگ تو نا گرو جی کے ساتھ میں جڑ گئے ہیں اور جب سے ہم لوگ گرو جی کے ساتھ جڑے ہیں نا ہمارے گھر کی آدھی اسے زیادہ پرابلمز ختم ہو گئی ہیں صرف دو مہینے کے اندر دسمبر میں ہم لوگ گرو جی کے پاس گئے تھے اور ابھی فروری چل رہا ہے سنگت جی تو میں نے کہا اچھا ایسی بات ہے تو مجھے بھی بتایا کون سے گرو جی ہیں اس نے مجھے بتایا کہ ایسے کر کے گرو جی ہیں ایک وہ کلے آنڈ کرتے ہیں سنگت کو بلیس کرتے ہیں سنگت کو تو تو بھی چل جا رہا ہے میں نے کہا میں کوئی لے چل یار وہاں پہ میں تو بلکل برباد ہی ہو چھپ ہوں دو مجھے لے چل وہاں پہ سنگت جی وہ مجھے لے کے گیا گرو جی کے بڑے مندر میں گرو جی کے بڑے مندر میں ایک باری میں گیا سنگت جی اور ایک باری میں ہی میں گرو جی کا بن گیا ایک بار میں کوئی من میں ایسی بات نہیں یہ ہے وہ ہے سنگت جی جب کی پہلے انہی گرو جی کا میرے کو ایک میری بہن ہے سنگت جی تو اس کے جو ہسپنٹ یعنی کہ میرے جی 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 انہوں نے مجھے بتایا تھا گرو جی کے بارے میں یہی بڑے مندر والے تب میں نے تب میرا اچھا وقت چل رہا تھا تب میں نے گرو جی کا بڑا مجاگ اڑایا بہت مجاگ اڑایا میں نے گرو جی کا ارے وہ تو یہی ہوں گے ٹی وی پہ جو آ رہے ہیں یہی والے ہوں گے ایسی کرتے ہوں گے یہ کرتے ہوں گے وہ کرتے ہوں گے دنیا بر کی باتیں میں نے کری سنگت جی پر آج بڑا خصوص ہوتا دیکھو بندہ گلتیاں کر دیتا ہے پر بعد میں جا کے پشتاوہ ہوتا ہے یہ کیوں بولا ہم نے ایسے ہم نے کیوں بولا سنگت جی دکھ تو دیکھو ہوتا ہے یہ نا ہر ایک بندے کو دکھ ہوتا ہے تو ویسے مجھے بھی ہوا پر ٹائم ٹائم کی بات ہے سنگت جی جب دماغ ٹکانے پر لگ جاتا ہے نا ایک باری پھر اچھی چیزیں ساری سمجھا جاتی ہیں کہ کیا اچھا ہے اور کیا بوتا ہے تو دیکھو انہی گروہ جی کا میں سمجھ گیا وہاں جہاں لکھا ہوتا نا جائے گروہ جی میں سمجھ گیا میں نے کہا یہ تو وہی گروہ جی ہیں جن کے بارے میں میں نے دو سال پہلے اُلڈی سی دی باتیں بولی تھی اور آج میں انہی کدھر پہ آیا ہوں انہی سے آج میں ارداس کر رہا ہوں آپ دیکھو سمجھ جی کتنی حرانے والی بات ہے وہاں گیا اچھا لگا بڑا اور اتنا اچھا لگا اتنا اچھا لگا سمجھ جی کہ میں آپ کو بتانی سکتا میری خالی پریشانیاں ہی نہیں جو آنے والی پریشانیاں تھی جو آگے آنے والی تھی لائف میں گروہ جی نے ان کو بھی ختم کر رہا سمجھ جی سب سے بڑی بات آپ دیکھو جو دکتیں ابھی آنی تھی ابھی آئے نہیں تھی وہ دکتیں انہوں نے آنا تھا جیسے بیماریاں آنے سے پہلے پتہ چل گیا یہ بیماری آنے والی ہے آپریشن کر والے ٹھیک ہو جائے گا کر والی ہے اور بھی سنگا جی بچوں کی بھی دکت تھی کچھ پیسوں کی بھی دکت تھی ساری پرابلمز کو گروہ جی نے ایسے ختم کرا سنگا جی ایسے ختم گرا کی میں آپ کو بتا نہیں سکتا آج کی ڈیٹن میں سکھی ہو لائف میں چاہے پیسہ زمائے پر سکھی ہو سنگا جی سکھی ہونا ہی سب سے بڑی بات ہے پیسہ تو آنے جانے والی مایہ ہے آج ہے کل نہیں پرسو ہے اس کے آگے نہیں پیسہ رکتا تھوڑی ہے کسی کے پاس گھومتا رہتا ہے کبھی آپ کے پاس کبھی میرے پاس کبھی کسی اور کے پاس رکنے والی چیز سوڑی ہے پیسہ تو یہ میرا سسنگ تھا آج کا بڑا چھوٹا سسنگ ہے میں نے آپ کو بتایا کہ میں کیسے گروہ جی کے ساتھ جوڑا اور کیسے یہ ساری چیزیں ہوئی پلیز ہو سکے تو آپ اس سسنگ کو جیدہ سے جیدہ لائک کرو جیدہ سے جیدہ شیئر کرو تاکہ یہ سسنگ گروہ جی کا اور آگے تک جائے اور سنگت اس کو سنیں اور گروہ جی کی بلیسنگ سب کو ملے باقی آپ سبی کو جی گروہ جی شکرانہ گروہ جی جی گروہ جی سنگت جی آپ سب کو دونوں ہاتھ جوڑ کر جی گروہ جی جی گروہ جی جی گروہ جی سنگت جی گروہ جی کا ہر پل شکرانہ ہر سانس شکرانہ جی گروہ جی جی گروہ جی جی گروہ جی سنگت جی سنگت جی سنگت جی اچھا لگا تو لائک کریں شیئر کریں اور بلیسنگ آلویز گروہ جی چینل کے ساتھ میں ہی جڑے رہیے تاکہ آپ کو گروہ جی کے نئے سنگت سننے کو مل سکیں جی گروہ جی سنگت جی سنگمہ